اسلام علیکم آئیوٹیوب کی فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اپنی زمان میں رکھے آمین سم آمین تو یہاں پر میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی تھی پوٹاٹو چیز وائٹس کی ریسیپی جو بہت ہی ڈیلیشیس بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں آپ اس سنیکس کو بنا سکتے ہیں رمضان میں افتاری میں تو بس یہاں پر میں نے آپ کے ساتھ یہ ریسیپی ڈیلیشیس سی شیئر کریے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر یہ چار آلو اور آلووں کو میں نے اس شیپ میں کٹ کر لیا تھا اور اس کو پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا پھر میں نے یہاں پر ایک پین میں پانی لے لیا تھا اور پانی میں ہم شامل کر دیں گے یہ آلو اور آلووں کو ہم سکسٹی پرسنٹ تک کوک کریں گے تو یہاں پر ہمارے آلو جو ہیں وہ اچھے سگل کر تیار ہو گئے اب ہم ان آلووں کو پانی سے الگ کر دیں گے اور تھوڑی دیر ہم آلووں کو تھنڈا کرنے کے بعد انہیں مکسر گرائنڈر میں پیس لیں گے میں نے یہاں پر آلووں کو مکسر گرائنڈر میں پیس لیا تھا آپ چاہیں تو اسے چوپر میں بھی ہلکا سا چاپ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کا بہت سمودھ سا پیسٹ نہیں بنانا ہے ہمیں اسے تھوڑا سا دردرہ رکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہی ویڈیو میں کہ ہمیں اس طرح موٹا موٹا ہی آلووں کو رکھنا ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے کچھ سپائسیز سپائسیز میں ہم لیں گے ہاف ٹی سپون اوریگینو ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون یہاں پر میں نے لیا تھا چیلی فلیکس اور ہاف ٹی سپون نمک ٹو ٹی سپون لیا تھا یہاں پر بھر کر کون فلاور اور تھوڑا سا ہرا دنیا تو ان سب چیزوں کو ڈال کر اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور اس کا سوفٹ سا ڈو بنا لیں گے ڈو بنانے کے بعد ہم یہاں پر شامل کریں گے امول چیز تو میں نے یہاں پر تھوڑی بہت امول چیز لی تھی یہ میں نے لی تھی ٹو ٹی سپون کے قریب اور وہ میں نے اس میں شامل کر دی تھی اب اسے بھی ڈال کر ہم اسے اچھے سے مکس کر کے اس کا ایک ڈو بنا لیں گے اور ہاتھوں پر ہم تھوڑا تھوڑا آئل لگا کر اس کے بائٹس بنا لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بائٹس میں اس شیپ میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو کسی بھی شیپ میں انہیں بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے سارے بائٹس بنا کر ریڈی کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس شیپ میں بنایا آپ چاہیں تو انہیں کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں تو یہاں پر بس میں نے سارے بنا لیے تھے اور اب ہم انہیں کریں گے فرائی تو فرائی کرنے کے لیے میں نے یہاں پر لیا تھا سرسو کا تیل جسے میں نے بہت اچھے سے گرم کر لیا تھا اب ہم یہاں پر سارے سنیک شامل کر دیں گے ایک ایک کر کے ہم اس میں آئٹ کر دیں گے اور انہیں الٹ پلٹ کر کر اچھے سے فرائی کر لیں گے تیل نہ تو بہت تیز ہونا چاہیے آپ کا گرم نہ بہت ہلکا تو اس میں ہم میڈیم آئل رکھیں گے اور اس میں ہم اسے شامل کر دیں گے اور اب ہم انہیں الٹ پلٹ کر کر اچھے سے فرائی کریں گے اس طرح سے فرائی کریں گے کہ کوئی بھی ہمارا جو نگٹ سے وہ کچھا نہ رہے اندر سے تو بس آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا سا اس پر کلر آگیا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی لا جواب ہمارے یہ کرسپی بائٹس تیار ہوئے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ڈیلیشیس یہ دیکھنے میں ہی لگ رہے ہیں اور کھانے میں تو ان کا جواب ہی نہیں آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں رمضان میں آپ افتاری میں بنائیں عید پر بنائیں گھر والوں کے ساتھ انجوائے کریں اور اگر آپ میری ریسیپی سے ٹرائے کرتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی انشاءاللہ آنے والی جو بھی ویڈیوز ہوں گی وہ آپ کے لئے بہت ہیلپ فل ہوں گی آپ کو رمضان اسپیشل ترہ ترہ کی ریسیپی اس دیکھنے کو ملیں گی میرے چینل پر تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹ کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں اگری ریسیپی کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں بائے ٹیک کیا موسیقی